موسیقی موسیقی دی تو دوستو ہم لوگ ابھی تک اڈوبی الیلسٹریٹر کے حوالے سے کچھ بڑے مزے کے ٹولز ہیں وہ ڈسکس کر چکے ہیں جیسے کہ سیلیکشن ٹول ڈریک سیلیکشن ٹول اور اس کے علاوہ شیپ ٹول وغیرہ تو اب اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو جس ٹول سے واقفیت دینے والا ہوں اور جس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے پین ٹول اس لیسن میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ الیلسٹریٹر کے اندر ہم لوگ پین ٹول کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں دوستو یہ بات یاد رکھیں اڈوبی الیلسٹریٹر کے اندر پین ٹول جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے اور اس کے تھوہو ہم بہت مزے کے گرافکس اور الیلسٹریٹر سے ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو چلیں لرن کرتے ہیں پین ٹول جی تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پیج جو ہے وہ پہلے سے اوپن کر رکھا ہے اب میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پین ٹول ہے اس کی شوٹ کی اڈوبی الیلسٹریٹر میں جو ہے وہ ہے پی جیسے ہی ہم پی پریس کرتے ہیں تو ہمارا جو پین ٹول ہے یہ اوپن ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہمارا ٹول بار ہے اس کے اندر اس کو میں ڈراغ کر کے اگر یہاں پہ اپنے آسانی کے لیے رکھ لوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے ٹول بار کے اندر پین ٹول جو ہے یہ ٹول اویلیبل ہے اور اس کے آگے اس کی شوٹ کی جو ہے وہ بھی گیون ہے اس کے اوپر ہم اگر کلک کریں تو اس کے اندر ہمیں مزید کچھ آپشنز نظر آ رہی ہیں لیکن اس وقت ہم جو ہے وہ سمپل پین ٹول کا جو بیسک یوز ہے اس کو بیسکلی سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں اچھا جی ایک اور نہ بات آپ کو بتا دوں جس کا اپنے خیال رکھنا ہے پین ٹول کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کے سسٹم پہ کی کیپس لوگ جو ہیں وہ اگر آن ہوں گے آپ کے کی بارڈ پہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کروس کا سائن آپ کو بناوا نظر آئے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیپس لوگ جو ہیں وہ آن ہیں تو لہٰذا ان کو جو ہے وہ آپ نے آف رکھنا ہے جب بھی آپ پین ٹول کا استعمال شروع کریں اچھا جی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے کچھ بھی رینڈم لی ایک لائن لگاتے ہیں کوئی سٹریٹ لائن لگانے ہی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے یہ میں نے ایک کلک کیا اور اس کے بعد میں جا کے دوبارہ ایک اور کلک کرتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک غلطی جو عام طور پہ بیگنرز کرتے ہیں پین ٹول کو استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں عام طور پہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کلک کرتے ساتھ ہی اپنا جو ماؤس ہے اس کو ڈراغ کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سمپلی ایک بار کلک کر کے ماؤس کو بلکل فری ہینڈ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ جب آپ کا پہلا ڈاٹ لگ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں بسکلی انکر پوائنٹ اور یہ انکر پوائنٹ ہی وہ چیز ہے جس کی منظر سے بیسکلی ہماری جو لائن ہے یا ہمارا جو پاتھ ہے وہ پین ٹول سے کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ دوسری بار جا کے کہیں پہ بھی کلک کریں گے جساں یہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں یا میں کنٹرول زی کر کے یہاں پہ جا کے کرتا ہوں یا کہیں پہ بھی جا کے میں اگر پریس کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری ایک لائن جو ہے وہ سٹریٹ لائن ڈراؤ ہو جائے گی اچھا سٹریٹ لائن کو سٹریٹ رکھنے کے لیے آپ کو شفٹ کا استعمال کرنا پڑے گا یہ دیکھیں اگر شفٹ کو آپ ہورڈ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی جو لائن ہے وہ اپنے آپ الیلسٹریٹر جو ہے وہ اس کو سٹریٹ کر دیتا ہے سو اگر آپ سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنا چاہتے ہیں جساں یہ میں اس وقت سٹریٹ لائن ڈراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا کہ شفٹ جو ہے اس کا استعمال رکھنا پڑے گا اچھا اسی طرح سے اگر فور ایکزامپل میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جو پاتھ ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں شفٹ کے ساتھ ابھی اس وقت اس کو یوز کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ آکے میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اور یہ میں نے جس طرح ایک وہ سٹیئرز ہوتی ہیں وہ میں نے ایک سٹیئر کیس چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے کر دیا ہے پین ٹول کے مدد سے تو یہ میں نے سٹیئرٹ لائنز کے مدد سے سمپلی ایک جو ہے وہ چھوٹی سی سمپل سی جو ہے وہ illustration جو ہے وہ بنا دی اچھا جی اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ پین ٹول سے سٹیئرٹ لائن کیسے draw کر سکتے ہیں یہ چاہے آپ اسنا horizontally کریں یا چاہے vertical کریں اس کا طریقہ یہی ہے اس کے علاوہ diagonally آپ نے کرنی ہو تو آپ shift کا استعمال نہ کریں اور یہ دیکھیں آپ بالکل freehand طریقے سے lines کے مدد سے کوئی بھی shape جو ہے وہ draw کر سکتے ہیں جیسے یہ اسے میں نے آپ کو کر کے دکھا دی ہے control z کر رہا ہوں میں اب میں آپ کو تھوڑا سا وہ والا portion سکھانے والوں جو کہ کچھ تھوڑا سا tricky ہے pen tool کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ آپ نے curve کیسے draw کرنی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اگر ہم نے curve draw کرنی ہے pen tool کی مدد سے تو ہم یہ کریں گے کہ click کرنے کے بعد جب دوسری بار click کریں گے اس کے بعد ہم mouse کو بلکل چھوڑیں گے نہیں بلکہ click کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد drag کریں گے اپنے mouse کو یہ دیکھیں اگر میں اوپر کی طرف drag کرتا ہوں تو یہ میری جو curve ہے یہ نیچے کی طرف draw رہی ہے اور اگر میں نیچے کی طرف mouse کو drag کرتا ہوں تو یہ میری curve ہے وہ اوپر کی طرف draw رہی ہے یعنی کہ جو curve ہے وہ اور جو آپ کے mouse کی direction ہے وہ بلکل oppositely کام کرتے ہیں اگر آپ کے mouse تو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو curve اوپر کی طرف بنے گی اگر آپ کا mouse تو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو curve نیچے کی طرف بنے گی and same goes for right and left ٹھیک ہے جی جس طرح سے اگر میں اس کو selection tool کی مدد سے سیدھا کر لیتا ہوں for example اس طرح سے میں لاکس کو رکھ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ curve ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم pen tool سے سیدھی direct distance سے بنا سکتے ہیں کہ آکے click کیا اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے mouse کو right کی طرف drag کیا تو میری جو curve ہے وہ left کی طرف آئی and vice versa یعنی کہ یہ اس کے بالکل opposite میں نے ایک دوسری curve draw کر لی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ہم illustrator سے curve کس طرح سے draw کرتے ہیں اچھا اب میں ایک اور کام آپ کو بتا دوں ایک آپ نے کوشش کرنی ہے یہ view کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے smart guides اس کی جو shot کی ہے that is control you تو کوشش کریں کہ یہ والی option آپ کی on رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ draw کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو guides رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں for example اب یہاں پہ میں straight line draw کرنا چاہوں تو یہ میری جو ایک pink color کی guideline آ رہی ہے یہ مجھے بتا رہی ہے کہ اچھا یہاں پہ جو ہے وہ magenta یا pink جو بھی اس کا color ہے تو یہ مجھے guide کر رہی ہے کہ جو میرا اگلا جو قدم ہے وہ کس طرف ہونا چاہیے کس direction میں ہونا چاہیے تو یہ آپ pen tool کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ use کریں تو اچھا ہے اچھا جی اب میں یہ کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک roller لے کے آتا ہوں اور میں کوئی symmetrical shape جو ہے وہ create کرتا ہوں for example میں یہاں پہ یہ ایک draw کر لیتا ہوں جناب علی triangle اچھا یہاں پہ آپ نے اس کو یاد رکھیں فی الحال ابھی ہم جو ہے وہ stroke کے اندر کام کر رہے ہیں stroke کو بھی آپ swatches سے اسی طرح سے آپ کو بتا ہے آپ use کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز freehand draw کر کے کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہ roller جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں غائب ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو right click کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس transform میں ایک option ہے reflect کی اس کے اوپر میں جیسے جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس option آ رہی ہے vertically reflect یعنی کہ یہ اس کو الٹا دے گا اس کا بالکل جسے سے mirror image ہوتا ہے وہ مجھے مل جائے گا preview کو یہاں پہ اگر آپ on کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ دیکھیں یہ کیا actually یہاں پہ کرے گا جب آپ اس کو اچھا یہ تو یہ دیکھیں مجھے بتا رہا ہے کہ اچھا جی یہ اس کو vertically reflect کر دے گا لیکن اگر میں چاہوں کہ میں اس کی copy لے لوں یعنی reflection بھی ہو جائے اور ساتھ میں وہ copy بھی ہو جائے تو یہ دیکھیں میں اس کو ایک copy اس کی generate کر لیتا ہوں copy پہ click کر کے اب اگر میں اس کو left side پہ نکالوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک جو ہے وہ right side پہ آ گیا ہے half triangle اور ایک میرے پاس left side پہ آ گیا اچھا اب یہاں پہ ایک اور چیز important میں آپ کو بتاتا چلوں direct selection tool کے مطلب سے ہم اگر ان دونوں points کو یہ جو anchor points ہیں ان کو اگر ہم click کریں اور اس کے بعد right click کر کے ان کو ہم join کریں تو یہ دیکھیں یہ open end path تھا یعنی کہ یہ دونوں path الگ الگ path ہیں لیکن یہ path یہاں سے آپ ملا سکتے ہیں کس طرح سے direct selection tool سے ان دونوں points کو select right click کیا اور آپ نے آ کے join کر دیا لیکن join کرنے سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ ان کا distance ختم نہیں ہو رہا تو میں right click کروں گا اس کے بعد میں ان کو کر دوں گا average average both اور اس کے بعد اب دوبارہ میں کروں گا join تو یہ دیکھیں یہ جو میرا open end تھا وہ بالکل close ہو گیا اور یہ اوپر سے میری جو shape ہے یہ دو shapes ایک shape بن چکی ہیں اب اسی طرح سے میں نیچے سے کر کے اس کو اپنے path کو بند کر سکتا ہوں direct selection tool سے میں نے اس کو select کیا right click کیا اس کے بعد میں آ کے یہاں پہ اس کی average لوں گا average both اور اس کے بعد میں اس کو کر دوں گا join اب یہ دیکھیں کہ یہ میری ایک الگ سے جو shape ہے وہ بن چکی ہے اور یہ دو path جو تھے basically میرے جو کہ میں نے pen 2 سے draw کیے تھے ان کو میں نے اس وقت change کر لیا convert کر لیا ایک single shape کے اندر یہ میں اگر اس کے اندر کوئی بھی color یا وہ fill کرنا چاہوں تو وہ میں کر سکتا ہوں اچھا تھوڑا سا میں واپس آوں گا pen tool سے کچھ بھی میں ایک ایسی فرضی طور پر ایک line جو ہے وہ draw کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اگر fill ہوگا تو pen tool سے جب آپ کچھ draw کریں گے تو یہ جو fill ہے یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا لہذا کوشش کریں کہ pen tool سے کام کرتے ہوئے آپ صرف stroke use کریں اور fill کو use نہ کریں یہ یہاں پہ آپ کے پاس options ہیں fill کی اور stroke کی اگر آپ fill کو none کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آکے کلک کر دیں اور stroke کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں لیکن فیلحال آپ stroke کو ختم نہیں کرنا چاہتے فیلحال ہم کیونکہ stroke کو کلر دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور ہم یہاں سے بھی دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور important information تھی ہوا آگئی اچھا جی pen tool کی مدد سے یہ دیکھیں ہم جب ایک curve draw کرتے ہیں تو اس میں ایک جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر for example آپ کا path کہیں پہ break ہو جاتا ہے تو آپ اس کو وہیں سے دوبارہ pen tool کے مدد سے for example میں نے یہاں پہ اس کو break کر دیا تھا path کو تو یہی پہ دوبارہ click کر کے میں اس کو دوبارہ یہی سے continue کر سکتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ہم اگر اپنے اس anchor point پہ آکے click کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک handle نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے میرا anchor point ہے یہ بھی میرا anchor point ہے اور یہ بھی میرا anchor point ہے یہ تین anchor points میری ابھی تک اس path میں draw ہوئے ہیں اور یہ میرا handle ہے میں اگر اس handle پہ یہ end پہ ایک sign بنا ہوئے یہاں پہ alt click کروں تو یہ دیکھیں میرا cursor ہے وہ change ہو جاتا اور اگر اب اس کی مدد سے میں اس کو change کرنا چاہوں shape کو تو یہ دیکھیں میری جو shape ہے وہ change بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنی shape کو بنا لینے کے بعد بھی pen tool سے بنا لینے کے بعد بھی change کر سکتے ہیں اچھا جی ایک اور میں یہاں پہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جی کوئی pen tool کی مدد سے ہم create کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی shape اور یہ بھی سمیترکل shape بنا رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے ہم جو pen tool سے جب مختلف چیزیں بنائیں گے تو وہ پھر ہم اس کے اندر جو irregular shapes ہیں وہ وہ جا کر create کر اب اس کو اگر میں right click کر transform میں جاؤں اور دوبارہ وہی process repeat کروں copy لے لوں یہ دیکھیں اور اس کو اگر میں بند کر دوں تو یہ دیکھیں اچھا جی میں direct selection tool پہ آتا ہوں اور وہی process repeat کرتا ہوں میں پہلے ان کی لوں گا average اور اس کے بعد میں کروں گا join اس طرح سے لیکن یہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کام ہم direct selection tool سے کر رہے ہیں اگر آپ selection tool سے پکڑ کے average لیں گے تو تمام شیپ ہے وہ پوری average میں آجے گی لہٰذا ہمیں یہاں direct selection tool کے مطلب سے یہ والا کام کرنا ہے right click کیا اور ہم نے اس کیلئے پہلے average اور پھر join کر دیا اب یہ دیکھیں ہم نے sort of کائٹ کی shape ہم نے بنا لیا اس کو ہم تھوڑا سا adjust بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کام چاہیں تو ہم اس کو باریک کر سکتے ہیں موٹا پتلا کر سکتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے اس کے بعد ہم دوبارہ pen tool میں آ کے یہ دیکھیں smart guides ہمیں help out کر رہی ہیں اور ہم یہ سے اس کے اندر ایک اور shape جو بھی create کر لیتے ہیں اسی اس کو میں کوئی color دے دیتا ہوں for example yellow stroke میں اس ختم کر دیتا ہوں اور اس طرح سے یہ kite اس کو میں دے دیتا ہوں blue لیکن یہ میں دے دیا stroke میں اس کو یہ دیکھیں یہ ہم نے kite جو ہے وہ بنا لی ہے اس طرح سے اور بھی آپ کئی shapes ہیں وہ بنا سکتے ہیں pen tool کی مدد سے اس lesson میں ہم لوگ نے pen tool کا basic use ہے وہ ہم نے سیکھا اور دیکھا اس کو amillustrator میں کسی use کر کے basic symmetrical shapes بھی create کر سکتے ہیں next lesson میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے pen tool کے اندر جو باقی کچھ options موجود ہیں add anchor point